ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارہ لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاب میری محبوب میرے اینکر کہیں اور ملا کر بھی یہ تو ساہر نے آپ کے خلاف لکھی تھی تاج محل کے ایک طرح سے خلاف لکھی گئی نظم ہے یہ ساڑھے خلاف کی نگنے نہیں لکھی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اچھا ہوس بڑے ہی نا مغرور جنزے نے پاہ میں بادشاہ بیٹھا پہ انہوں ٹھا کیا تھا کرنزے آداب شہنشاہ نور جہاں شہنشاہ ہم ہیں نہیں یہ نور جہاں ہے کہ ممتاز محل ہیں اے میں نے ملے پڑا نہیں آپ تو شاہ جہاں ہیں نا نور الدین محمد سلیم جہانگیر مرخ پلاؤ مگر ہم نے تو شاہ جہاں کو انوائٹ کیا تھا تاج محل تو انہوں نے بنایا تھا آپ کا کیا لینا دینا اس حوالے سے یعنی کہ بنانے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں پیسے تھے میں ہی دیکھ گیا تھا انہوں آپ نے کہا دیئے تھے آپ کا تو اختلاف ہو گیا تھا شدید بیٹے سے اوہ پیسے دینے تو بات ہو ایسے چوبدار کی بات چھے سلام مت اے حس بار بھر منز دلیل کرنے ہیں نوہ حرم لے کے حاضرات حرم میں تو کسی مرد کو جانے کی جائز ہی نہیں ہوتی تھی آپ کے آپ ہماری مہمان ہوں گے ہم چاہتے ہیں آپ کو ایک حرم کا چکر لگوایا جائے ہسو نہ ہوتے مشہرہ رکھے ہیں ہاں وہ حرم کی خواتین نے داد دی تو آپ تو میری گردن اتروا دیں گے نہیں آپ تو اتنے خوبصورت شاعر ہیں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ایلو ان پجھے گی رہ گیا یہ نور جہاں ہے ہماری زوجہ بیشتر مورخین کا خیال ہے کہ بیسویں زوجہ اے نہیں وہ باقی دیاں نہیں کہتے نہیں اچھا تیرا خانہ خراب ہوئے ہون نہ کریں کوئی بیا ہاں آپ کے بعد ویسے لیگل شادی جہانگیر نے کوئی نہیں کی یہ حرم چکی لین جاندہ سی یہ حرم جو لیلے بندندہ چاہ صاحب ہم اپنے محل کے لوگوں کا آپ سے تعرف کروانا چاہتے ہیں جی دی ضرور ہم وہ پرانے والے بادشاہ نہیں رہے اب ہم بھی صفیت پوش بادشاہ ہیں ایک کام میڈر کلاس پاکستان نہیں جڑا کو دیر کی طبیت ہوئی ہے یہ ہمارے نجومی بھی ہیں خان سامہ بھی ہیں ڈرائیور بھی ہیں ملمبر بھی ہیں دھو بھی بھی ہیں نائی بھی ہیں درزی بھی ہیں اور شاہی تاریخ دان بھی ہیں دیکھو انہوں کنے ہوتے دے انڈیا اور ترخواہ جسرم وہی بھی دار عالم پناہ ستاروں کا حال ہم نے نکالا ہے آج نور جہاں سے آپ کو پھینٹی پڑے گی اے جو تو میں ترخواہ لیڈ کرنا نا ستاریں دے ہی حال داستان نہیں آپ سے بہت محبت کرتی تھی اے محبت چاہو جب کسو نمار دی ایک باری محل دی لائٹ چلی گئی میں غلطی نہ ہی حرم جباڑ گیا انہیں منو پاڑ لیا اے تار چلایا کہ منو لبن نہیں سا آشا سلامت یہ جان کی امان پاؤں تو ایک ارز کروں کر نور جہاں میرا دل چاہ رہے ہیں پاڑاں تے چلیے نو جی ساڑوں کو رایا پہنا جی اے گا پاڑا تے جانتے کن ہے کہ میں ایسے لکشن دے نور جہاں جی آلم پناہ آپ کو کہیں شیرف گند تو نہیں یاد آرہا لیلہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ اب آپ ہمارے شوہر ہیں آپ دیکھے جی کنجہ شاہر ہے جی بیجھے بہرحال صاحب کا شوہر تھا شیرف گند اس کا اور اس حوالے سے آج بھی بڑی بڑی کہانیاں مشہور ہیں مستند مورخین تو اس بات کو نہیں مانتے مگر بہت سارے مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ہی نے تو بروایا تھا شیرف گند کو نور جہاں سے شادی کی خاطر اے تانوں کے رفتار کراؤں گے یہ کہاں نور جہاں سے سامنے کہاں بڑی سی تو نہیں لیکن جو مستند مورخین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ایسا نہیں تھا شیرف گند کی ڈیت کے بعد جب نور جہاں حرم میں آگئی تھی تو حرم میں آپ کی ملاقات ہوئی انہوں نے آپ ڈر گئنے کے میں آنگے رفتار نہ ہو جاؤں میں بڑا حساس باستہ رہے ہوں آرٹس طبیعتی نا آپ کی آہا تو سبھی پریقہ ہمی ہوں ہم جب بھی حرم میں جاتے تھے بڑا دکھ ہندہ سی میں راش ہی راش ہندہ سی ایڈے تو ایڈے ہاتھ سے نکلنے حرم دیاں کی رونکہ سن ہی حرم ہوتا تو بہت رنگین تھا تو اسے ایک ورہی میرا حرم دے لان دینا تو اسے شائری چھٹ کے بادشاہ بڑھ دینا بادشاہ وسیشاہ شاہ صاحب جناب کوئی شیر انایت کریں آپ کے لیے نہیں نور جہاں میں شیر آپ کو سنا دوں گا شہنشاہ اچھا پیسے پوزے نا مگڑا میں کوئی ٹھگا ہے کی نہیں آپ کے بیٹے نے تین کروڑ بیس لاکھ روپے لگا دیئے اس زمانے میں تاج محل پہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اس پیسے نہیں تھے کیا جانے خانے ہی خراب ہونا بلوائیں تو صحیح شاہ جان کو اور پوچھیں نا کہ تین کروڑ بیس لاکھ روپے لگا دیئے اس زمانے میں تاج محل پہ جو اپنی اہلیہ کی یاد میں بنایا اور آپ کے مقبرے پہ کتنے پیسے لگائی تھے اس نے دس لاکھ روپے اور وہی تنپتہ ہے پانچ سو روپے ہمینہ لگا رہا چھٹی گستاف یہ حکم شہنشاہ عالم کیا جہاں ان کو بیش کیا جائے حکم کی تعمیر ہوگی پادت بالو کڑیو چیز ونی دی لئی جاؤ پسر جانگیر حاضر ہو دس بیتے صحیح کیڑا پسر ہے ہیتے کافی سارے آج رنگے چاہ جہان حاضر ہو لو آن لگا جائے ٹوٹ پینا میرے جوائی شہریار دا دشمن میرا آج کام نہیں یہ ہونا ہے میرا پتر ہے جی اببا حضور اچھا تو ان پتہ ہے شاہ جان تھوڑا بولا بھی اچھا ہر خوبصور بندر میں کے اببا اچھا کہہ لائن اے واقعی میرا بیٹا ہے جی اببا حضور میں کسے چڑے لگ بھی بیا کیتا سی یہ آپ کی میوی جگت گوسین کے بطن سے تھا جگت گوسین جگت بیٹا ہی دیتا ہے انہوں نے یار وہ کوئی معمولی عورت تھی جگت گوسین وہ تے بہت بڑی عورت تھی یہ معمولی بیٹا راجہ عودہ سنگھ کی بیٹی تھی بھئی وہ پرنسس تھی شہزادی تھی جگت گوسین وہ تے شہزادی تھی انہوں کی موت راجپوش شہزادی تھی جودپور کی شہزادی تھی جگت گوسین اس کی ماں شاہ جہان اس کی ماں جود بھائی بھی کہلاتی تھی جودہ بھائی؟ ہاں تاریخ میں بہت مغالطہ لگتا ہے لوگوں کو جگت گوسین تھی جود بھائی اور لوگ بعض اوقات اس کو ملا دیتے ہیں جودہ بھائی سے جودہ بھائی تھی اکبر کی بیوی آپ کی والدہ وہ جودہ بھائی تھی ان کا نام تھا مریم زمانی مریم زمانی کو جودہ بھائی کہتے تھے یہ جودہ بھائی کی اولاد جودہ بھائی جگت گوسین جودہ میں اپنے بیٹے نمو بیکیا ہے توڑی یہ ساری انگلہ میرے ہوتوں لانتی اٹھوے تھوں میں تنوے اس تختہ کدی نہیں بیان دے رہا اممہ حضور میں تیری ماں نہیں تیری ماں مر گئی یہ اور میں بھی تیرا بھی ہو نہیں اچھا یار آپ دیکھیں اقتدار کی جنگ کیا جنگ ہوتی ہے کہ نور جہاں چاہتی تھی کہ اس کا داماد اگین جو جہانگیر کا ہی بیٹا تھا شہریار شہریار بھی جہانگیر کا بیٹا تھا شاہ جہان بھی جہانگیر کا بیٹا تھا ایک ہی تھا بیٹے آپ کا بیٹا تھا نا شاہ جی دیکھو ہز توڑی ہر گالوں سچ ماننے دیکھیں نا تاریخ میں بھی شاہ جہان کو یہی گلہ رہا کہ آپ نے اس وقت اسے سپورٹ نہیں کیا اے جس تاریخ نو پیدا ہویا سی وہ تاریخ تاریخ جو حضب ہو سکتا نور جہاں جاتی تھی کہ شہریار تخت پر بیٹھے کیونکہ شہریار نور جہاں کا داماد تھا لادلی بیگم جو نور جہاں کی بیٹی تھی اور شیر افغن سے تھی اے دونجی باری دوسری شیر افغن تھا نہ لیا تو تین امیں کیا کر سکتا ہوں اے نا آسنا بھی لے سکتے ہو دوسری شہریار جی شیر افغن تو بہت بہادر آدمی تھے ہاں بہت جری آدمی تھے بہت یہی کے ہسٹری میں بہادری کے حوالے سے بہت اچھے الفاظ میں یاد باشا سلامت ہے بندہ جیڑا تاڑکار پر باد کر رہے تھے تاریخ دار جی باشا سلامت لکھو کہ شیر افغن ایک بزدن آدمی تھا میں نے آپ کے کہنے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے میں نے بھی لکھ کہ اے میرے پیٹھا نہیں ہے حضور پہلے ہی تاریخ بہت بگڑ چکی ہے اس سے زیادہ میں نہیں بگار سکتا یہ آپ کا ہی بیٹا ہے یہ تاریخ چوہی دیلے سبھا پارٹی رہا